اوزباللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ فرنس کیسے ہیں آپ سب امید کرتے ہیں آپ سب بلکل گھریت سے ہوں گے فرنس آج کی ویڈیو بہت زیادہ امپورٹن ہے یہ ویڈیو ان لوگوں کے لئے ہیں جن کی آنکھوں کے قریب خصوصاً پلکوں کے آس پاس سرخ رنگ کا دانا نکل آتا ہے یہ دانا بیکٹریریاز کی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے اکثر یہ دانا آپ کی صحت پر کوئی اثر مرتب نہیں کرتا اور کسی طبیعی علاج کی بھی ضرورت نہیں بڑھتی لیکن اس کا ہونا آپ کے چیرے پر بدنما لگتا ہے اور تکلیف کا باعث بھی بن سکتا ہے آنکھ کا دانا خود بخود ٹھیک بھی ہو جاتا ہے لیکن فرنس اگر آپ صفائی کا خیال نہیں رکھیں گے احتیاط نہیں رکھیں گے تو یہ بگڑ بھی سکتا ہے اور آپ کی بنائی کو بھی متاثر کر سکتا ہے تو آپ نے احتیاط کرنی ہے اور آنکھوں کے قریب اپنے ہاتھوں کو سکتا ہے تو آنکھوں کو مسلنے سے آپ نے گریز کرنی ہے اور بہت زیادہ احتیاط کرنی ہے اپنی آنکھوں کے قریب ہاتھوں کو نہیں لے کے جانا آنکھوں کو اپنی آنکھوں سے دور رکھنا ہے اگر آپ نے ہاتھ لگانے اپنی آنکھوں کے قریب تو سب سے پہلے ہاتھوں کو اچھی طرح دولیں پھر نرمی سے آنکھوں پر انگلیوں کے مدد سے مزاج کریں فورندہ دابیر یہ ہے کہ اگر دانا نکلتا ہے تو آنکھوں کو تھنڈے پانی سے اچھی طرح دولیں بہتے پانی سے دھویں جیسے نلکی کے نیچے یا ٹیوب ویلڈ کے نیچے اس پانی سے اگر آپ دھویں گے تو آپ کو کافی فرق پڑے گا پھر آپ اس طرح کریں کہ کپڑا نیم گرم کر کے آنکھ پر رکھ لیں اس سے آپ کو تھوڑا سکوند محسوس ہوگا شہد کسرمے والی سلائی کی مدد سے آنکھوں میں لگائیں اس سے بھی فوراں آپ کو ریزرپ ملے گا چند مفیز ٹوٹ کے بھی ساتھ ساتھ آپ کو بتاتی چلوں گھر میں موجود کچھ چیزوں کو استعمال کر کے آپ فوراں اس دانے سے نجات حاصل کر سکتے ہیں تو ویڈیو کو لاستر کلازمی دکھئے گا اگر آپ کو ویڈیو اچھی لاغ رہی ہے تو ویڈیو کو لائک کر دیں حلدی کا آپ استعمال کر سکتے ہیں حلدی ایک قدرتی انڈیوائیوڈک ہے ایک چائے کا چمچ حلدی کو دو کپ پانی میں عبال لیں جب یہ بوائل ہو جائے پانی آدھ رہ جائے تو اس محلول کو باریک سے کپڑے میں چھان لیں تو پھر تھنڈا ہونے پر آئی ڈراپس کی مدد سے دن میں تین بار اپنی آنکھوں میں ڈالیں اس سے بھی آپ کو کافی فرق محسوس ہوگا دھنیہ کا آپ استعمال کر سکتے ہیں آلوویرہ کا استعمال کر سکتے ہیں آلوویرہ بہت زیادہ مفید ہے آپ ایک کام کریں آلوویرہ کا ایک پتہ کاٹ لیں اور اس کا جو مادہ ہے اسے نکال کر اپنے دانے والی جگہ پر لگائیں اس سے آپ کی مشکل آسان ہوگی آپ کو مشکل سے نجات ملے گی گرم پٹی اگر آپ کی گھر میں ہے فوراں آپ کسی صاف کپڑے کو گرم پانی میں بھگو کر اسے اپنی آنکھ میں دانے والی حصے پر لگائیں اس بات کا کھیال رکھیں کہ پانی بہت زیادہ گرم نہ ہو گرم پٹی کو پانچ سے دس میٹ تک آنکھ پر لگا رہنے دیں اس کی وجہ سے نہ صرف آپ کا دانہ جلدی ٹھیک ہوگا بلکہ فرنڈز اس سے آپ کو وقتی طور پر سکون میں ملے گا چند مفید ٹوٹ کے جن کا استعمال کر کے آپ اپنی مشکل سے نجات حاصل کر سکتے ہیں کیونکہ اگر یہ دانہ آپ کے فیس پہ ہو تو آپ کا چہرہ بہت زیادہ بدنما لگتا ہے امید کرتی ہوں آج کی ویڈیو آپ کو بہت زیادہ پسند آئی ہوگی اپنا دھیر سارا خیال رکھئے گا ہستر یہ کہ مسکراتے ہی ہے کہ مجھے اپنی دعا میں ضرور یاد رکھئے گا اور اگر آپ کو میری ویڈیوز پسند آرہی ہیں میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں ساتھ لگے بیل آئیکن کو لازمی ٹائپ کر دیں تاکہ آپ کو آنے والی نئی ویڈیوز کے نوٹفیکیشن مل سکے تھانک یو اللہ حافظ